اسے ساتھ انہوں کہیں دا جی میں نہیں ماندہ بے رب دا لکھیا بندہ کھان دے یہ تا اسی کمائی دے اسی اندار بنای دے اسی کھائی دے رب دا لکھیا کتھوں کھا رہے وہ کہنا بے میں تنو ہنکے میں سمجھا سکتے ہیں اصلیت یہ ہے رب دا لکھیا ہی بندہ کھان دے وہ کہنا جی چلو میں کل نو مانچتا آر لینہ میں میں کل روٹی نہیں کھانی رب میں نکڑا دے گا بہت بندے نے جڑے عجوی تارمچترک کر دے وہ کہنا میں کل نو تار لینہ میں روٹی نہیں کھانی رب میں نو کھڑا دے گا جی رب دا لکھیا کھائی دے کل نو میں کہنا نہیں کھانا رب کھڑا دے گا میں نو وہ فقیر بھی رب دی رنگ رتڑی رو سی رب دے رنگ چرتے ہوئے نے مان رہ کے کہتا جا توں کل نو شٹ کے دکھال روٹی جی رب نے لکھیا ہوئے تا نو کھڑا کے دکھالے گا رنگ رتڑی رو رب دی انہوں نے بھی رابطے پھر مان کر کے کہے جی تو ویکنہ یا چالہ جنہی سے تم روٹی کلنو شٹ کے دکھاڑ جی رب نے لکھیا ہویا رابطے نو کھڑا کے دکھائے گا کہنا جی ٹھیک ہے اگلی صویرے انہوں نے کہتا ہوں کہنا جی میں روٹی شٹ دی ہے انہوں نے راب کھڑا کے دکھا لے انہوں نے روٹی شٹ دیوں کہنا ٹھیک ہے انہوں نے تیری رابطے کھڑا لے میں نہیں بھی چکو چوی سادو کہیں دے انہوں نے جیڑا اپنے 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 وچوں گھٹ لے دے جی میں ایک کرندا کسے دی گھٹی جلاؤں دے سینکڑے میل سارا دے انگھٹی جلاؤں کے شامان مو دے ویڑے جھڑی کر دن دے پان توڑ کسائی مالک دی ہے سادو بھی اتنا ریند ہے وہ بھی نا میرا نی ہونتا راب وکھے گا تی دی دی دے راب دی گا انہیں روٹی شٹ دے تی شکر دے بیار ہو گئی راب کھلا کے دکھا لے جدو شکر دے بیار ہو گئی روٹی نہ کھاتی ہیں کہیں نا راب کھلا کے دکھا لے دے بیار ہونگا تھوڑی پوکھ جی محسوس ہونے لگ بکی جی تاں کارویج کھا رہے نا بنا کے تا دیکھ دیکھ کے تھوڑی جی پوکھ محسوس ہوئی کہیں نا منڈ دول رہی ہے کارشت کے کروں بار نکل گیا دکھنے ہی نہیں ہے جیڑیاں بی بیاں ورط رکھ رہی ہیں کمرے تے ٹیلی ویجنے علاقے رکھ رہی ہیں پتہ کیوں جیر سوئی وال گئیاں پھر دل جوں کار دے کھارنو بیسے تو انہی صویریت نا کلو فینیاں پانچار کلے کھد دے ہندے کلو فروڈ کھد دے انہوں کسے پوکھ لگ دی شام تک پھر برت رکھے ہیں مورے ہونے تو انہوں ہتھ جوڑ کے بین دی ہے جنہ دا تہار ہے اور رکھن جیڑا گرو گرنس ہے جنہوں گرو مند ہے بلکل اس کا مجھ نہیں پیڑا انہوں صحت دی تندرستی لے پا ہمیں ہفتے بعد روٹی شاٹل ہو وہ لگوش ہے پر راب پہ اونڈ لائی جہاں کوئی بندہ کوئی عمر بدا اونڈ لائی تہ سا سنگت اے بہت بڑا پولے کھے انہوں پھر مہرائے نے تاڑنا دیکھے کہ شوڑے ان کریں پکھنڈ نا سوہگن نا اوئر انڈ جگ میں بکت ددہ تہری گوپتی کھاویں وٹکا ساری گوپتا تسری پہلے ہیں صویرے پھینیاں کھا لیاں راج کے فروٹ کھا لیاں کلو ہون کے تھے پھو کھلک گڑی ہیں اس لئے سا سنگت اے پارمچنا پہنے چلو او بندے دا نا سوئی وے کے منتڑفے اوہ کارشاڑ کے باہر نکل گیا کہنا نہ روٹی وکھا نہ اندر تڑف لگے کھانی نہیں ہے رب کھڑا کے دکھا لے کارشاڑ کے پنڈوں باہر نکل گیا تردہ تردہ باہر جنگل وال کہنا دو چار کھنٹے ٹہل کے اما روٹی وکھنی نہیں رات تک رب کھڑا کے دکھا لے جنگل وال میں چلا گیا پنڈ تو بار کنے سنگنے جنگل وال چلا گیا درختان دی شاں ہوا لگ دی ہے تیانے تر ادر پلٹ رہے ایک درخت دے کول جا کے شامے بے گیا کہنا دا تین چار کھنٹے تھے بیٹھے رہنا رات پہی تے جانا اج روٹی نہیں کھانی کھڑا کے دکھا لے دے رب روٹی لکھ دے اینے نوں حیرانی دی حد نہ رہی جنگل دے اس درخت دے کولو نا اٹھ کے دو کھ تین کھ ہور ترکے قدم اگے گیا تاں اگے نا حیرانی دی حد نہ رہی روٹی دے دو ٹفن پہنے چولانل سبجی نل پرے ہوئے نے حیران ہو گیا وہ رب دی ابھی کو کھلا ایتھے روٹی کون رکھ گیا جدوں چولاندے ٹفن دے روٹی والویکھے نا کہنا نہیں نیک کھانا نہیں اے بھی مایا ہے رب دی کہنا نہیں کھانی وہ اصل وے ٹفن روٹی دے پرے چول شڑ کے کوئی پچ گیا ہے کوئی راہ گیر مسافر کھان لگا انہوں کہیں دے اس جنگل وے جو کوڑیاں دی آواز سنی پوڑاں دی انہوں کیا شاید لو تیرے ڈککو آگئے وہ آن آج شڑ کے پچ گئے یہ ٹفن والویکھ رہے ہیں انہوں کوڑیاں دی وہاں پھر آئی یہ بھی ڈھر گیا انہیں ٹفن شڑ کے اوپرے ہوئے چولاندے پرے لوک گیا پن ست کوڑیاں تو ڈککو اترے ایک ڈککو ڈککو آگئے سردہار نو کہیں دے کہنا دیکھو جی ڈبے پرے پہنے چولاندے سبزی روٹی دے آو کھائیے کوڑیاں تو لوٹے رے ڈککو اتر گئے جدوں او کھان لگے بچوں ایک سیانہ ڈککو وہ لیا کہنا جی کھائیو آنا تو ڈککو آنا سردہار کہنا کیوں کہنا جی ہو سکتا کسے نے جہر ملائی ہوئے ہو سکتا کسے نے جہر ملائی ہوئے آپاں کھا کے سارے مر دیئے بلکل نہیں کھانا چاہیے ایتھے پرے ہوئے ڈبے چولاندے روٹی سبزی دے کون رکھا گئے ایک بار پال کرنی چاہیے دیئے انہیں کہا جہر ملائی ہوئے بندہ بھی اتھے نیڑے تیڑے ہونا ہے نیڑےوں فڑ لیا پھر انہوں چاڑیاں چلوکیا وہی ہو فڑیا گیا انہوں سامنے لیا دو کہنا میرا نہیں ہے پہلا کوئی شڑ کے پاس جگے ہے کہنے نہیں تیرہ ہی ہے سچو سا جہر ملائی ہے کہنا جی میں نہیں رلایا کچھ بھی کہنے تیرہ ٹیفن ہو کہنا میرا نہیں جی کوئی ہور شڑ گیا ہے کہنے سچو سا دس بیچ کی ملائیا کہنا جی میرا ہے ہی نہیں میں کی دسا وہ پھر ڈکوان دا سردہار کہنے دا لفیڑے شڑو پہلا انہوں کھڑاؤ جی جہر ہوئی تا یہ مرے گا پہلا انہوں سب ڈکوان ایسے تھپڑ شڑ شڑ کے انہوں کھڑایا چوڑ بھی کھڑایا سب جی بھی کھڑای جدو انہوں کچھ نہ ہویا پھر ڈکوان نے کہا دا وہ رندا ہویا نا پھر سادو کو لائیا کہندا جی من گیا رب ہے جی انہیں لکھیا پاگگان جو کھلاندہ بھی ہے پر تھپڑ مار مار کے کھڑوندہ پھر جدو کھلاندہ آجائے نا پھر تھپڑ مار کے کھڑوندہ ہے جی نہیں پاگگان جی پھر کوئی کھلا نہیں ساکتا کیوں اتنا نقنات خسم حت کرت تکے دے جہاں دانے تہاں کھانے نان کا سچ ہے پر بشواش کسے کسے نہیں ہوندہ ہے موسیقی